معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چنل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے پیارے دوستو آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زبردست دیسی کیپسول لے کر حاضر ہوں یہ کیپسول جریان یعنی دھاتروک کو ختم کرتا ہے احتلام یعنی سپندوش کی بیماری کو دور کر دیتا ہے اس کے علاوہ رکاوٹ کی کمی کو دور کرتا ہے شیگر پتن کو ختم کرتا ہے ویرے کو گاڑا کرتا ہے اور جن لوگوں کو شگر کی شکایت ہے ان کی شگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے پیشاب کے قطروں کو دور کر دیتا ہے پیشاب کے قطروں کو کنٹرول کرتا ہے جن لوگوں کو پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے ٹپکتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بہت ہی بہترین ریزلل دیتا ہے اور جن کے لیور میں کمزوری ہے جگر کمزور ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا کام کرتا ہے آئیے چلتے ہیں اس کے اپسول کے نسخے کی طرف اور جانتے ہیں کونسی دوائیں اس میں ڈالنا ہیں اور کس طرح سے اس کے اپسول کو تیار کرنا ہے دوستو جو دوائیں اس کے اپسول کو بنانے کے لیے آپ کو لینا ہے وہ دوائیں یہ ہیں کشتہ قلعی پانچ گرام کشتہ فولات پانچ گرام جامن کی گھٹلی کی گری پچاس گرام یہ تینوں چیزیں آپ لیں اب بنانے کا طریقہ سن لیں اس دوا کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جامن کی گھٹلی کی گری نکالیں اور نکالنے کے بعد میں آپ چولے پر ایک توا رکھیں جب توا حلقہ گرم ہو جائے تو یہ جامن کی گھٹلیاں اس پر ڈال کر اور انہیں بھون لیں جب یہ بھون جائیں تو آپ طوے کو نیچے اتار لیں اور گھٹلیاں طوے سے نکال کر انہیں باریک پیس لیں کوٹ لیں اس کے بعد میں جب وہ بلکل باریک ہو جائیں تو کشتہ قلعی اور کشتہ فولاد اس کے اندر مکس کر دیں ملا دیں اور اس کے بعد میں جب یہ مکس ہو جائیں تو آپ کیپسول کے اندر ایک ایک رتی دوا ایک ایک رتی دوا کیپسول کے اندر بھلنے یعنی ایک ایک رتی کا کیپسول بنا لیں بس آپ کا کیپسول بن کر تیار ہو گیا یہ بہت ہی زبردست کیپسول ہے اب کھانے کا طریقہ سن لیں کھانے کا طریقہ یہ ہے ایک کیپسول رات کو دودھ کے ساتھ اور ایک کیپسول صبح کو دودھ کے ساتھ آپ کھائیں استعمال کریں انشاءاللہ کچھ دنوں میں اگر آپ شگر پیشنٹ ہے شگر کنٹرول ہوگی اور اگر آپ کو سپندوش کی بیماری ہے شیگر پتن کی بیماری ہے دھات کی بیماری ہے یا پیشاب کے قطرے تفکنے کی بیماری ہے تو یہ بیماریاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور آپ سوست ہو جائیں گے لہذا کیپسول بنائیں اور استعمال کریں